السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پیاری اور عزیز دوستو آج کا جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر اس سے پہلے ٹک ٹوک ایک شوٹ ویڈیو ایپ چلا کرتا تھا جس پر بہت سارے مسلمان لڑکے لڑکیاں ترہاں ترہاں کے کام کیا کرتے تھے جو کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی دیکھے ہوں گے لیکن جب سے ٹک ٹوک بین ہوا ہے ٹک ٹوک بند ہوا ہے تو مسلمان جو ہے مرد اور عورتوں نے دوسرے ذرائع اپنا لیے کہ جو ترہاں ترہاں کے کام اس پر کیے جا رہے ہیں جو کہ اسلام کے بالکل خلاف ہیں دراصل دیکھیں معاملہ یہ کہ شیطان جب ایک راستہ شیطان کے لیے بند کر دیا جاتا ہے نا تو شیطان دوسرے راستے سے آنا شروع کر دیتا ہے ایسی معاملہ ہوا ہے آج جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ ہیں دیکھیں میں ان کی مزاق نہیں برانا ہوں یا ہمارا معاملہ جو ہے کسی کی مزاق برانا نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو کام کرتے نا اس کو دیکھ کر کے بڑی تکلیف ہوا کرتی ہے سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اس سے پہلے ٹک ٹوک پر ایک ناچنے والا تھا جس کا نام حاشم تھا سید حاشم جو ہے وہ اپنے آپ کو کہا کرتا تھا یا حاشمی کہا کرتا تھا اللہ بہتر جانے لیکن اس کی پکڑ ہوئی تھی ہمارے ہی چینل پر ہمارے بھائی مولانا محمد اکرام رضا قادری نے اس کی جو ہے پکڑ فرمائی تھی لہذا اس نے توبہ کر لی تھی ایسا کوئی ویڈیو کے دیکھیں بھائی نے اپلوڈ کیا تھا پیچھے دل کیسے کر دیتا ہے اور ہمارا معاملہ جیسے میں نے بتایا کہ مزاق بنانا نہیں ہے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو جگائیں ان کی اصلاح کریں ان کو بتائیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ اسلام کی بھی خلاف ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کی بھی خلاف ہے ہوا یوں ہیں کہ ایک بزرگ ہیں جن کی عمر کم سے کم ستر سال کی ہوگی اور وہ ایسے ڈانس کر رہے ہیں جسے دیکھ کر کے آنکھیں شرم سے جھگ جاتی ہیں آنکھیں شرم سے جھگ جاتی ہیں ان کو شرم نہیں آئی اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ڈانس ہی کر رہے ہیں بلکہ وہ ایک گانا بھی گا رہے ہیں اور گانے کا الفاظ یوں ہیں کہ ہم مجھے پیار ہوا پیار ہوا اللہ میہ وہ کوئی گانا ہے وہ بار بار اس گانے کو گا رہے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح دیکھ کر کہ حیران ہو جائیں گے لیکن آپ یقین جانے کہ ہمارا آپ کو ویڈیو دکھانا مقصد صرف صرف ان کی اصلاح ہے مزاق بنانا نہیں ہے صرف اصلاح ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ ثبوت آپ کے پاس رہے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اگر آپ کے آس پاس کے کہیں رہنے والے ہیں آپ کے جاننے والے ہیں تو ان کی اصلاح کیجئے ان کو بتائیے کہ آپ کے پاؤں وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو ان کے پاؤں قبر میں لٹک چکے ہیں ان سے بتائیے کہ پاؤں قبر میں لٹک چکے ہیں اب ان کاموں کا ضرورت نہیں ہے اب ضرورت یہ ہے کہ قصر سے اللہ رب رزت کیلئے نمازیں پڑھی جائیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے قصر سے دورد پاک پڑھا جائے اب تو آخرت کی تیاری کیجئے شرم نیاتی لوگ کیسے کیسے کام کرتے ہیں کیسی عمر میں کام کرتے ہیں بلکل احساس لوگوں کا مر چکا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں لہذا اگر کوئی آپ کے آس پاس کے کوئی ایسے معاملہ ہے تو ان کو بھی صداحنے کی کوشش کریں اور جو ویڈیو میں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں صرف اصلاح کی تعلق سے دیکھیں چونکہ وہ بزرگ ہیں ایک بڑی عمر والے بزرگ ہیں تو ہمارا مسئلہ صرف ان سے یہ ہے کہ وہ اصلاح ان کی ہو جائے اللہ عمر دیکھ کر کے بڑی شرم محسوس ہوئی کہ ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس عمر کے تعلق سے فرمان بتایا نا سرکار نے فرمایا وہ دیکھ وہ پڑھ کر کے یا وہ سن کر کے یا وہ یاد کر کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے رسول اکرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ اس کی داڑی بھی سفید ہو چکی ہے اور اس کے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں تو میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے سرکار فرماتے ہیں کہ ایسے بزرگوں کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں لیکن یہاں ہمارے بزرگ کا عالم یہ ہے کہ وہ دھوم دھڑکے سے خوب ناچ رہے ہیں اور گانا بھی گا رہے ہیں آخر بتائیے ان کو سمجھائیے کہ یہ ٹائم ناچنے کا نہیں ہے یہ ٹائم دوسروں کو سمجھانے کا ہے اور یہ ٹائم اللہ کی حضور جھکر کے معافی مانگنے کا ہے اور اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کرنے کا ہے لہذا ناظرین اگرامی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس ویڈیو کو ہمارے دوسروں تک اصلاح کے تعلق سے اپنے اندہ جذبہ پیدا کیجئے کہ آپ کسی کی اصلاح کریں گے اور کسی ایسے بزرگ ایسے بوڑے کی اصلاح کریں گے جس کے پیر کہتی ہے کہ قبر میں لٹک چکے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کی دکھی سواب عطا فرمائے گا لہذا گزارش ہے کہ ہمارے اس کیلپ کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کا ویڈیو دیکھیں